ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے باعث سیلاوی صورتحال جاری ہے گدو بیرات سے سکھر بیرات کے درمیان چچے کا پچھت کا پچھتر فیصد علاقہ زیرے آب آ گیا پنو آکل، رزا گوڑ، علف کچوہ میں ہزاروں اکڑ فصلے بھی زیرے آب آ چکی ہیں دریائے سن میں بھی تیز جولائے سے گدو اور سکھر میں ایچے درجے کے سیلاوی کا خدشہ ہے پنجاب کے دریائوں میں پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے سیلاو کے خدشات کے پیشے نظر دفعہ ایک سے چھوالی نافذ کر کے انتظامیے کو الیرٹ کر دیا گیا مانسہرہ میں سیلاوی ریلہ سڑک بہا لے گیا لینڈ سلائیڈن سے اوگی درد بند روڈ بند ہو گئی ہے پل کے میدانی اور پہاڑی علاقوں میں شہتید بارشیں دریائوں میں توقیانی متعدد شہروں میں سیلاو سے تھبا ہی مانسہرہ میں سیلاوی ریلہ سڑک بہا لے گیا مہر میں دریائے سن میں توقیانی سے فصلوں کو نقصان پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل وڑھ رہی ہے پنجاب میں سلاب کے خدشات کے پیشے نظر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر کے انتظامیہ کو والٹ کر دیا گیا دریائے سن میں بھی تیس چلائزے گڑو اور سکھر میں اونچے درجے کے سلاب کا خدشہ ہے تونسہ اور گڑو براج پر درمیانے درجے کا سلاب ہے لگ بک چار لاکھ کیوسک پانی کا لیلہ گزر رہا ہے چلا مہمن میں بھی نادی نالوں میں توقیانی آگئی حسات کشمیر کے علاقے سماہنی اور گردنوہ میں بارش کے باعث نادی نالوں میں بھی توقیانی آگئی پنجاب اور خواب پختونخواں میں گرہ چمک کے ساتھ مزید مستدھار بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے دیجٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی سے سکیم کے خلاف آواز بول کی دیجٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے